السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ فرمانت تاریخ خانے وال شیر سے بات کروں پیارے باپا جان کی بارگاہ میعزے باپا جان کوئی ایسا میں بتا دے کہ ہم آخرت کے معاملے میں گورو فکر کرنے والے بن جائیں اور ہر سانس کی قدر ہم کرنے والے بن جائیں اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے گا اللہ 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 اب اس کے لئے تو دیکھئے اچھی صحبت اختیار کرنی ہے مسلسل مدنی کافروں میں سفر کریں اور علم بھی حاصل ہو جب تک علم حاصل نہیں ہوگا تو عمل کرے گا بھی تو غلط رونگ نمبر لگاتا رہے گا تو اس لئے علم دین اس کی ضرورت کا ہونا ضروری ہے تو تصاوف کی کتابیں احیاء علم کا متعلقہ کریں اچھی صحبت اختیار اچھی صحبت اب یہ کہ نایاب سی ہے بارہ ایسا ہوتا ہے جس کو اچھا سمجھ کر بندہ صحبت میں جاتا ہے لیکن قریب جاتا ہے تو وہ صحبت اچھی نہیں ہوتی یہ بارہ ایسا ہوتا ہے تو ظاہری علیہ چہرہ مورا دیکھ کر بندے بیڑھی آتے ہیں اس کی صحبت میں لیکن بعض اوقات وہ گمرہ ہی تک پہنچا دیتے ہیں اس لئے مطلب متعلقہ کرنا ضروری ہے کہ لباس خزر میں یہاں سیکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں خزر سے مراد رہنوما راستہ بتانے والا یہاں مراد جو ہے تو راستہ بتانے والا سمجھ کر اس سے راستہ پوچھا اور یہ رہزن نکلا لٹیرا نکلا انہیں غلط راستہ بتا دیا اور لوٹ لیا یہ لوٹیرا تو بعض اوقات ایمان لوٹ لیتا ہے تو اس لئے وہ پہچان پیدا کر کہ اس کی صحبت میں بیٹھنا ہے اللہ کرے کہ مدنی انعامات پر عمل کرنے کا ذہن بن جائے مدنی انعامات کو اگر ایک نظر آپ سنجیدگی سے دیکھ لیجئے اور سنجیدگی سے دیکھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی ترکیب کیجئے اس عمل کو سیکھنے کے لیے ایک اپشن یہ بھی ہے کہ آپ بارہ روزہ مدنی کافلہ بارہ روزہ مدنی کورس کر لیجئے کردار ساز کردار بنانے والا تو یہ بارہ روزہ مدنی کورس میں مدنی انعامات پر عمل کرنا بھی سکھائے جاتا ہے اس کے مطابق وقت گزارا جاتا ہے روزہ نا تحجد کی ترکیب بنتی ہے اس میں تحجد ہوتی ہے پھر یہ کہ تلاوت کا وقفہ ہوتا ہے ترغیب ہوتی ہے کہ تلاوت کرو اور مدنی درس ہوتا ہے فضانہ سنت کا فجر سے پہلے وہ صدا مدینہ بھی لگتی ہے یعنی فجر کے لئے جگہنے کی ترکیب ہوتی ہے اس میں اس کے علاوہ پھر فجر کی نماز پھر مدنی حلقہ تفسیر اس میں بیان کی جاتی ہے اور قرآن کریم کی آیتیں ہیں تفسیر اور اشراق چاشت کی نمازیں کی نوافل پھر یہ ایک حرام کا وقفہ پھر کچھ چند گھنٹوں کے بعد وہ پھر اڑی آتے ہیں پھر اس کے مدد پریکٹیکل بھی کرواتے ہیں کس طرح چلنا ہے یہ بھی سکھاتے ہیں چلنا کس کو آتا آج شاید ہی کسی کو آتا ہو چلنا کہ آتا ہے آپ نے وہ ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں وہ چلتے ہوئے جو راہ میں آیا وہ ٹھک رہے مارتے ہیں ہمارا لوگوں کو دیکھا ہوگا اپنے چلنے پہوں کی سٹھتے ہیں پھر کوئی ڈب آیا تو اٹھا کر اس کو لا تمہاری پھر کاقض آیا تو اس کو لا تمہاری یہ وزو کے عادت ہوگی کہ راستے میں بھی فوٹبول خیلتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں پھدکتے ہوئے وہ چلتے ہوئے چل رہے ہوتے ہیں تو یار اپنے کو دیکھ چلنا میں نہیں آتا سکھنا ہے نا چلنا تو مدنی کورس کر لیجئے بارہ رضا مدنی کورس تو یہ کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو چلنا سکھائیں گے کہ کس طرح چلتے ہیں ادھر دیکھ کے یوں چلتے ہیں یہ فریشان نظری کہلاتی ہے یہ بھی اچھی بات نہیں ہے بلکہ نیچی نگاہیں ہو انگوٹوں پر ہو تو اور بھی اچھا ہے کہ سیدنا حسان بن سنان رحمت اللہ تعالیٰ لے بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں تو یہ عید کی نماز کے لیے گئے پہلے تو عورتیں بھی مسجدوں میں آتی تھی وہ پاکیزہ دور تھا تو آپ جب لوٹ کر گھر تشریف لائے تو آپ کے بچوں کی ہمی نے پوچھا کتنی عورتیں تھی یا کتنی عورتیں ہمیں دیکھی تو فرما کہ میں تو جب سے نکلا ہوں اور لوٹ کر آیا ہوں تو میں نے تو اپنے پاؤں کے ہنگوٹوں پر سے نظر نہیں ہٹائی جب بھی چلتے چلتے پاؤں کے ہنگوٹے دیکھتے گئے کھڑے ہیں تو ابھی پاؤں کے ہنگوٹوں پر نظر تو عورتوں کو پتہ ہی نہیں چلا کتنی عورتیں تو یہاں ہنگوٹوں پر نظر رکھ کر کس طرح چلتے ہیں پاؤں کے ہنگوٹے ان پر کس طرح پاؤں کے ہنگوٹوں پر نظر رکھ کر چلتے ہیں یہ بھی سکھا جاتا ہے اس میں اور رو رو کے مناجات بھی ہوتی ہے یہ تو یہ فجر سے پہلے ہوتی ہے تحجد وغیرہ میں رو رو کے ماشاءاللہ اس کے رقعت انگیز مناظر مدنی چینل پر دکھائی بھی جاتے ہیں تو اس طرح انشاءاللہ مدنی یہ بارہ عرضہ مدنی کورس کریں گے تو یہ اس سوال کا جواب کسی حد تک عملی آپ کو دکھائے جائے گا آجائیے بارہ عرضہ مدنی کورس کر لیجئے صلو علی اللہ حبیب صلو اللہ تعالی علی محمد